اسلام علیکم میرا نام علی حسن ہے آپ نیوٹرلز دیکھ رہے ہیں راضی ہیں آپ پہلے یہ ایک تصویر دیکھیں اور اب یہ ایک دوسری تصویر ہے یہ بھی دیکھیں یہ جو پہلی تصویر میں نے آپ کو دکھائی ہے تو آپ سب کو پتا ہو گئے عمران خان صاحب جو ہیں وہ پچھلے رمضان میں زمان پارک میں انہوں نے ڈیلی بیسز پہ پورے روزوں میں اپنے کارکنان کے ساتھ افتاری کیا کرتے تھے اور اس کی تصویر تھی اور یہ جو دوسری تصویر آپ نے دیکھی ہے یہ مریم نواز صاحبہ کی ہے یہ بھی آج ہے بلکل اسی طرح ایک امران خان کے انداز میں ایک افتاری کرنے گئی تھی اور افتاری کرنے کے لیے گئی تھی کوٹ لکپت جیل میں جو لاہور میں ہے اور سی ایم پنجاب ہے جیسے بھی بنی ہے لیکن موجودہ سی ایم پنجاب ہے تو اس حوالے سے بطور چیف منسٹر پنجاب وہ کوٹ لکپت جیل کا دورہ کرنے گئی اور کیدیوں کے ساتھ انہوں نے وہاں پہ افتاری کی اور جو رہا ہونے والے کیدی تھے انہیں پچیس پچیس ہزار روپیہ بھی دیا گیا اور سوشل میڈیا کے اوپر کافی جو ہے نا اس کی تشیر کی گئی ظاہری بات ہے وہ وزیر اللہ جو بنی ہے وہ صرف وصرف یہ ویڈیوز وغیرہ بنانے کے لیے جس کی وہ ماہر ہیں اس حوالے سے بنی ہے اور یہ تشیر وغیرہ اور اپنا جو ایک ایمیج جو ہے نا اسے اچھا کرنے کے ایک کوشش کی جا رہی ہے اور لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ دوسری جانب اسی جیل کے اندر جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی کارکنان اور خواتین قید ہیں وہ ان ویڈیوز میں اور ان تصاویر میں جتنے بھی مناظر ہیں آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئیں گی اور یہاں تک کہ نظر تو آنا دور کی بات ہے یہ بھی اطلاعات ہیں شاکر محمود آوان جو بڑے صحافی ہیں ہمارے لاہور میں کوٹ ریپورٹر ہیں انہوں نے اس چیز کے بتایا اور یہ ان کا ٹویٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے بتایا کہ مریم نواز کا کوٹ لکھ پر جیل کا دورہ تحریک انصاف کی خواتین کو ایک سیل میں بند کیا گیا اور اس سیل پر سخت پہرہ بٹھایا گیا افتاری تک کا سامان نہیں پہنچایا گیا یہ تو محترمہ کی ہمدردی ہے جو کہ قیدیوں کے ساتھ اور رام عمام کے ساتھ ہے اور ہمدردی کا لیول یہ ہے کہ جو مخالفین ہیں انہیں دبا کے رکھو اور جو ہماری اطاعت کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اسے کچھ نہ کہا جائے اور اسے چھوڑ دیا جائے تو دوسری جو خواتین ہے کیا وہ جیل کے اندر قیدی نہیں تھی کیا انہیں افتاری کا حق نہیں تھا انہیں تو افتاری کا سامان تک نہیں پہنچایا گیا تو اس طرح سے اگر آپ اپنا امیج اچھا کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ امیج اچھا تو نہیں ہوگا لیکن مزید جو ہے نا وہ امیج خراب تو ہوتا رہے گا اور جو کردار کے اندر ایک معذرت کے ساتھ کوئی مناسب لفظ بھی نہیں مل رہا گھٹیا پننا نا وہ مزید آیاں ہوتا رہے گا اور اگر تو امیج اچھا کرنا ہے اس کے لیے یہ ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا کے اوپر پوسٹ کرنے سے امیجز اچھے نہیں ہوتے امیج اچھا کرنے کے لیے جو آپ نے غلطیاں اور کتائیاں کی ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کی معافی مانگنی چاہیے قوم کے سامنے ان چیزوں کی معافی مانگیں اور معافی مانگنے کے بعد ان چیزوں کو نہ دھرایا جائے پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ یہ قوم آپ کو معاف کر دے اور دوسری ایک جو اور چیز ہے وہ مزیدار چیز ہے کہ یہ آپ ایک تصویر دیکھیں دو تصویریں ہیں ان خاتون کا نام ہے مریم اکرام اور یہ جتنے جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں یوٹیوب اور فیس بک وغیرہ ان کے ساتھ منسلک رہی ہیں اور اردو پوائنٹ جو پاکستان کا بہت بڑا نام ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز میں اس پہ بھی یہ کام کرتی رہی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تحریک انصاف کی کیپ اور تحریک انصاف کا پرچم جو ہے وہ لے کے کھڑی ہوئی ہیں اور مزید کی بات یہ ہے کہ انہیں خصوصی نشیست جو نون لیگ نے عطا کی ہے اس کے اوپر کافی شہر وغیرہ بھی پڑھا تھا اور نون لیگ کی ایک خاتون عطے دار نے اسطیفہ بھی دے دیا تھا تو یہ آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو خدمت کرتا ہے نون لیگ کے لیے یا جتنی بھی روایتی سیاسی جماعتیں ہیں انہیں نوازا جاتا ہے اور ان کا اپنا بھی ایک بیان آیا کہ ہم صحافی اگر اچھا کام کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے چیومنٹ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ہمیں وہ ٹکٹ جاری کر دے ایک صحافی کے لیے کیا ہو سکتا ہے ایک ایمین ای کا ٹکٹ ملنا بہت بڑا عزاز ہے کیا آپ کی کار کردگی کے اوپر آپ کو اتنا بڑا عزاز دیا جا رہا ہے تو آپ کی اچیومنٹ کونسی ایسی کو یہ آپ نے خاص اچیومنٹ کی ہے ہاں یہ اچیومنٹ آپ نے ضرور کی ہے کہ آپ ایز ایم پوسٹر ایک کارکن بن کے پاکستان تحریک انصاف کی ان کے جا کے شامل ہوتی رہی ہے اور وہاں پہ ایک نیگٹیو تاثر دینے کی کوشش کرتی رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اور اس کے علاوہ تو آپ کی اچیومنٹ کوئی نہیں ہے یہی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے انہیں خوش کی ہے اور جو بھی انہیں خوش کرتا ہے انہیں جو ہے وہ پھر عجر ملتا ہے دنیا میں تو عجر ان کے لیے انہی لوگوں سے ہے باقی نون لیگ جتنی بھی ہے نون لیگ اگر ان کا ماضی بھی اٹھا کے دیکھا جائے نا تو آپ کے سامنے ایک بہت بڑی تعداد ہے صحافیوں کی جو ان کے حق میں ہوتا ہے اسے کس طرح نوازہ جاتا ہے میں چند ایک آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اب سار عالم صاحب تھے انہیں چیئرمن پیمرہ لگایا گیا دو ہزار پندرہ سے لے کے دو ہزار سترہ تک وہ چیئرمن پیمرہ رہے اور کیا وجہ تھی وجہ یہی تھی کہ خدمت بہت کی تھی اس کے علاوہ فہد حسین صاحب جو ایک صحافی اب صحافی تو نہیں کہنا چاہیے ان لوگوں کو لیکن خود کو وہ صحافی کہتے ہیں انہیں بھی جب یہ پی ڈی ایم ون بنی تھی شہباہ شریف صاحب نے اپنا سپیشل اسسٹنٹ مقرر کر لیا تھا اور نجم سیٹھی صاحب کی آپ بات کر لیں میاں صاحب کا جو پہلا دور تھا دو ہزار تیرہ مالا اس کے اندر نجم سیٹھی صاحب کو چیئرمن پی سی بی کا عدد دیا گیا تھا اسی طرح ہمارے جو راوی بھائی ہیں حسن یوب صاحب ان کے بھائی کو ٹکٹ جاری کیا گیا خدمت کرنے کے عوض اور پہلے تو وہ ٹکٹ نہیں تھا انہیں جاری ہو رہا بہرحال انہوں نے پھر جب شہر وغیرہ مچایا اور بقاعدہ ٹی وی شو میں آکے انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ میاں صاحب کے پاس تو اپنی پارٹی کے ٹکٹ جاری کرنے کا اختیار نہیں گیا تو پھر جب تھوڑا سا شہر مچنے لگا جیسے وہ ایک لطیفہ بھی مشہور ہے خیر وہ لطیفہ تو میں نہیں سناوں گا غیر اخلاقی ہے کہ جو کام غلط ہے وہ غلط ہے میں تو بتاؤں گا جیسے اس بچے نے کہا تھا نا اسی طرح سے راوی صاحب نے بھی یہی بات کہی تھی اور پھر ان کے بھائی کو ٹکٹ جادی ہو گیا تھا اس کے علاوہ مشتاق منحاس کی آپ بات کر لیں جنہیں خدمات کے عوض جو ہے وہ وزیر اطلاع تلات و نشریات لگایا گیا تھا کشمیر میں یا نسرت جویز صاحب جن کے بارے میں مریم نواز صاحبہ کی آر ڈیو آئی تھی کہ جو آزربائی جان سے ٹکری آئی ہیں وہ انہیں بجوانی ہیں اور ایک اور بھی آر ڈیو آئی تھی کہ یہ جو صحافی ہیں جب وہ آپ کو یاد ہوگا پرویز رشید صاحب اور مریم نواز صاحبہ کی آپس میں گفتگو ہو رہی ہے کہ ارشاد بھٹی اور وہ جو دوسرے حسن نسار صاحبہ رپورٹ کارٹ جو جیو کا ایک شو تھا اس کے اندر یہ بیٹھتے تھے تو جو نیازی صاحب ہیں ان کو وہاں سے جب ہٹایا گیا تھا تو یہ چیز ڈسکس ہو رہی تھی کال کے اوپر تو یہاں تک کہہ دیا گیا تھا حسن نسار اور ارشاد بھٹی صاحب کے بارے میں کہ یہ کتے ہمارے اوپر چھوڑ دیئے گئے ہیں تو یعنی کہ جو بھی خدمت کرے گا تلوے چاٹے گا اسے نوازہ جائے گا جو اس طرح نہیں کرے گا اور جو حق سچ کی بات کرے گا چاہے وہ ان کے حق میں ہو یا اگر اگینس جائے گی خاص طور پر تو پھر تو اس کا یہ تنگ کرتے ہیں جس طرح بہت ساری مثالیں ہیں آپ دیکھ لیں کہ سب سے بڑی مثال تو عمران ریاض خان ہے اور اس سے بھی بڑی مثال ہمارے شہید بھائی ارشاد شریف صاحب ہیں اور جتنی عمران ریاض خان نے سختیاں برداشت کی پھر وہ جب وہ واپس آئے انہیں بولنے میں مسئلہ تھا اور ریکاور کرنے کے بعد انہوں نے جب دوبارہ یہ اپنی وی لاؤگز وغیرہ سٹارٹ کیے اور ٹی وی وغیرہ میں تو یہ پھر نہیں نہ بیٹھنے دیتے کیونکہ ان کی حکومت جب آ جاتی ہے تو پھر یہ اپنی مرزی کے بندے پلانٹ کرتے ہیں کیونکہ مریم صاحبہ تو مشہور ہیں اس میں کہ دیکھی میری میڈیا منیجمنٹ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو پھر دوبارہ سے انہیں ایک کیس میں گرفتار کر لیا گیا اور اب تو بیل پر باہر آ چکے ہیں اور بھی اس طرح کی لمبی تفصیلات ہیں تو لہٰذا جو خدمت کرے گا اسے عجر ملے گا محسن نقبی صاحب کا ذکر یہاں پر رہ گیا وہ میں لازمی کروں گا محسن نقبی صاحب جو کہ 24 نیوز کے مالک بھی ہیں انہوں نے بھی جتنی خدمت کی ہے اور اس خدمت کا عجر دیکھ لیں آپ سب کے سامنے ہیں نگران حکومت میں وہ وزیر اعلیٰ تھے پھر انہوں نے جو خدمت کی انہی کے لیے اس کے بعد انہیں جیئرمنٹ پی سی بیلد تائنات کیا گیا اس کے بعد انہیں جو ہے وہ وزیر داخلہ مقرر کر دیا گیا اور اب جو ہے وہ سینٹ کے اندر ان کے کاغذات بھی جمع ہو چکے ہیں اور جیسا ہمارا نظام ہے اس میں کسی کو کوئی شک نہیں کہ محسن نقبی صاحب جو ہے وہ سینٹر بھی ہوں گے تو جو پاکستان کا سسٹم ہے نا وہ بہت سیدھا ہے اور سیمپل ہے یہ حال ایک چھوٹے چھوٹے بچے کو یہ چیز سمجھ آ چکی ہے سسٹم اس طرح سے چلتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پولیٹیشنز ہیں سیاستان ہیں یہ اقتدار دینے والوں کے جا کے چاٹتے ہیں جوتے انہیں اقتدار مل جاتا ہے اور پھر جو عام چھوٹے لیول پہ لوگ ہیں وہ جب ان کے جوتے چاٹتے ہیں تو انہیں جو ہیں وہ مرات مل جاتی ہیں تو یہ ہمارا پاکستان کا سسٹم ہے اور اسی طرح سے یہ سسٹم چلتا آ رہا ہے اور اب یہ ایکسپوز ہونا شروع ہو گیا ہے اور امید تو بہت ہے اللہ کے گھر سے کہ انشاءاللہ یہ سسٹم اب زیادہ دیر تو نہیں چلے گا اور ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا کہ پاکستان میں عوام کے حکمرانی ہوگی اب تک کے لئے اتنا ہی آپ سے اجازت چاہوں گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ